ایک خاص چیز کے ساتھ حاضری ہوئی ہے دھاتو روگ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کہ دھاتو روگ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور کیا کیا اس کے لئے پرہیز کرنے ہوتے ہیں جن چیزیں سے پرہیز کرے گا تو آدمی کو فائدہ ہو جائے گا دھاتو روگ کو انگلیس میں اس کو دھاتو وہ ہندی میں دھاتو روگ ہی کہا جاتا ہے ہندی میں بولیں گے تو اس کو میٹل ڈیسیز بولیں گے اردو میں بولیں گے تو اس کو جریان بولیں گے اور آسان سی لینگویز میں اگر میں بات کروں تو آسان سی لینگویز میں اس کو بولیں گے ویرے کا بوند بوند کر کے ٹپکنا چپ چپا پانی آ جانا یہ چپ چپا پانی تناو سے پہلے بھی آ جاتا ہے اور یہ چپ چپا پانی پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد بھی آتا ہے یا آپ ٹویلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ٹویلیٹ میں بیٹھ کے زور لگا رہے ہیں اپنے پیٹ کو ساف کرنے کے لیے لیٹرن کرنے کے لیے اس وقت بھی دباؤ کی وجہ سے یہ چپ چپا پانی باہر آ جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کن چیزوں کی وجہ سے یہ جنم لیتی ہے ہمارے اندر تو سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں ہم بہت زیادہ گرم چیزیں جب آدمی استعمال کرنے لگتا ہے جیسے انڈا گوشت مچھلی یا پھر سبزیوں میں بھی گرم چیزیں آتی ہیں دال میں بھی گرم چیز ہوتی ہیں تو سب چیزوں کو آدمی کو چھوڑنا بڑے گا کیونکہ ان چیزوں کی یہی چیزیں سب سے پہلے اس کا سبب بنتی ہیں دوسرا اس کا ایک سبب جو بنتا ہے وہ ہے مشتزنی کرنا مشتزنی یعنی مستربیشن اور ہندی میں بولیں گے تو ہست میتھون یعنی اپنے ہاتھ سے ہی اپنے بیرے کو خود نکال دینا تو اس کا ایک سبب دوستو یہ بھی ہے تو میں دو باتیں ابھی تک بتا چکا ہوں ایک تو گرم چیزوں کا زیادہ سیون کرنا دوسرا اپنے ہاتھ سے اپنے بیرے کو خود نکال دینا جس کو ہم لوگ بچپن کی غلطیاں کہتے ہیں یہ بچپن کی غلطیاں بڑھابے تک نہیں بلکہ جوانی میں بھی آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اٹھا بھی رہے ہیں لوگ بلکہ کئی بار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈھیلے پن کی شکایت ایسی آدمی کے اندر بن جاتی ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی اس بات کو لے کر کے نامردی کی طرف چلا جاتا ہے اس لئے میں بولنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے جو دھیان رکھیں گے اس کے بارے میں گرم چیزوں کے سیون کا بلکل استعمال نہیں کرنا ہے خیالات کو بہت زیادہ صاف سترہ رکھنا ہے جتنے خیالات ہمارے صاف سترے رہیں گے اتنا ہی ہم اس چیز سے بچ سکیں گے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہست میتھون کی بیماری جو ہوتی ہے یہ بیماری آدمی کو شادی کے بعد تک بھی لگی رہتی ہے